بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان کو بھی بتایا تھا کیونکہ میں نے بہت کام بنایا تھا تو میں نے ان کو بیجا ہی نہ تھا تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو ادھر گاؤں میں ابھی تک کہیں سے بھی ساغ نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ نہ تو کوئی سبزی والے آتے ہیں نہ کوئی ساغ لے کے آتا ہے بس گاؤں میں جو لوگوں نے اپنے کھیتوں میں اگایا ہوتا ہے وہ ہی دے جاتے ہیں تو وہ بنا لیتی ہیں اور میرے لیے بھی وہ ہمیشہ سے ہی یعنی کہ خود ہی بنا کے بیجا دے دیتی ہوں میں بہت کام بناتی ہوں تو اس سیزن میں ابھی میری گلی میں سب سے پہلے سبزی والے لے آئے تو پھر میں نے سب سے پہلے بنا لیا تو وہ مجھ سے نراز ہو رہی تھی کہ آپ نے خود ہی بنایا اور کھا لیا تو ہمیں دکھایا ہی نہیں نہ ہمیں بھیجا تو میں نے کہا کہ میں نے بہت کام بنایا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ان کے لیے لے جاؤں ساغ اور ابھی ہم نے میں نے اور میری بڑی اپی نے ہم نے ساغ جو نا وہ صاف کر لیا ہے اور اس کو دھو کے اور کاٹ کے رکھ دیا ہے تو اپی نے رات بوائل رائس اور مسور کی اور موم کی دال بنائی تھی تو وہ جو چھوٹے میرے بچے اور بچے لوگ تو کھاتے نہیں نا پھر بھی ساغ تو انہوں نے پھر دال والا اپی نے آٹا گوند لیا کہ پراتھے بنا دوں گی بچوں کو جو ساغ نہیں کھائیں گے تو ہمارا ہماری کوشش یہی تھی کہ جب تک گیس آ جائے تو ہم پہلے پہلے ساغ جو ہے نا وہ بنا کر رکھ لیں کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے بنانے میں تو ابھی گیس آ جائے گا تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے تو ابھی ہم کچن میں کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں جو ہمارا کام ہے جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہماری تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی پھر جب اپنے گھار آ جاتے ہیں تو مو ایسے درد کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں گھر میں اب سارا دن اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی ہم جا کے پھر اکٹھے ہوتے ہیں تاب کرتے ہیں تو ابھی گیس آ گیا تھا ایک سائیڈ پہ انہوں نے پتیلے میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا شاید واشنگ مشین لگانی تھی تو میں نے پھر ان کو یہ تکر میں ساگ بنانے والا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا میں نے کہا کہ میں خودی بنا لیتی ہوں ساگ آپ رہنے دو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے جلدی جلدی سے ساگ بنا لیتے ہیں تو میں نے کوکر میں پانی ایک دو گلاس میں نے ڈال کے رکھ دیا تھے وہ اب بائل ہو جائیں گے تو میں اس میں ساگ ڈال دوں گی کیونکہ آج کل ساگ ایسا ہے جو گلتا ہی نہیں پتہ نہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کوئی تو کہتا ہے کہ جی کچھ زمین کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کسی زمین کا ساگ اچھے سے گل جاتا ہے جلدی گل جاتا ہے تو کسی کا نہیں گلتا تو اس لئے پھر ہمارے شہر میں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے پانی کا کہ ہمارے پانی کیسا ہے تو اس لئے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے پھر ہم نے میں نے یہ طریقہ سوچا کہ چلو ککر میں جلدی سے اس کو گلالیں اور کیونکہ اب گیس بھی تقریباً دو تین گھنٹے رہتا ہے اگر ہم ویسے بنائیں جیسے ہم شروع دن سے بناتے آئیں ہماری امی اور ہماری دادی اور ساس جو بھی ہیں بڑے جو بناتے ہیں ویسے وہ تو پتیلے میں رکھ دیتے تھے اور دو تین تقریباً تین گھنٹے لگتے تھے لیکن اب میں نے یہ ایک گھنٹے میں اور اتنا اچھا بنتا ہے میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائی کی کہ ایسے بنا کے دیکھوں اور نہ تو اس کے ذائقے میں فرق پڑا اور ٹیسٹ میں بھی ذرا بھی نہیں فرق پڑا بہت اچھا اور مزے کا بنا تو میرے ہماری جو سلائی مشین تھی وہ خراب تھی اس کا جو بکھیا تھا وہ بلکل نہیں اچھا آ رہا تھا تو میں نے اپنا یہ ڈریس لیا تھا سردیوں کے لیے تو وہ بھی میں ساتھ ہی لے آئی تھی کہ چلو میں کام کرنے کے بعد اپنا ڈریس جو ہے نا وہ سلائی کر لوں گی تو ابھی میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپی بھی ساتھ ہی بیٹھی ہیں باتے بھی کر رہے ہیں اور میں اپنا ڈریس بھی کٹنگ کر رہی ہوں یہ والا جو ڈریس ہے یہ میں نے آن لین پرچیس کیا تھا بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھی قیمت میں ملا یہ لیلن کا ڈریس ہے اور لیلن بھی بہت پیاری ہے کیونکہ میں نے یہ آن لین منگوائے تھے میں نے تقریبا یہ آخ دس ڈریس منگوائے تھے جو ہم سسٹرز نے آپس میں بانٹ لیے تھے یعنی کہ کسی نے دو رکھ لیے تو کسی نے تین رکھ لیے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ ابھی میں نیا نیا کام میں نے شروع کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی آپ لوگوں سے اتنی میری جان پہچان نہیں ہوئی تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائے ہم سب نے تین ڈریس میں نے رکھ لیے تھے جب میں یہ سٹیچ کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو بچے بھی آج کل دو دن کالج جاتے ہیں دو تین دن جو سکول جاتے ہیں تین دن گھر پہ رہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ تینوں بیٹے جو آ گئے تھے میرا بیٹا بھی تھا اور میری سسٹر کا ایک نائٹ ڈیوٹی پہ تھا رات کیونکہ وہ لیب کا کام کرتا ہے تو وہ بھی آ گیا تھا یہ تینوں مل کے بیڈ پہ پڑے تھے خوب پب جی کا راؤنڈ لگ رہا تھا تو ابھی بڑی آپی نے ساغ چیک کر لیا ہے کہ گل گیا یا نہیں تو ساغ جو ہے وہ اچھے سے گل گیا تھا تقریبا 45 منٹ میں نے اس کو پریشر میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیا تھا اور آپی نے کہا کہ آپ اس کو گھوٹا لگا دو تو میں ساکرتی ہوں کہ جو ساغ نہیں کھا ہوں کھا رہے وہ ان کے لیے میں پراتھے بنا لوں دال والے پراتھے یہ جو اس نے دال بنائی تھی رات تو اسی دال میں آٹا ڈال کے یعنی کہ پانی نہیں ڈالا تھا بس دال سے ہی گونڈ لیا تھا پیاز کٹ کے ڈال دیا تھا میتھی گھرم مسالہ اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا یہ ڈال کے اتنا اتنے مزے کے بنے تھے تھوڑے تھوڑے ہم نے یہ بھی چیک کیے تھے تو میں ساغ ساغ کو اچھے سے کور کر لوں گی اور پھر میری بان جی جو ہے وہ تڑکے کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے وہ تڑکہ لگا لے گی بعد میں یہ میری سسٹر بتا رہی تھی کہ میں نے یہ یہ چیزیں ڈالی ہیں تو میں نے پھر آپ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ یہ یہ چیزیں ڈالی تھی تو کیونکہ میں بھی ویسے بناتی ہوں کیونکہ جب دال بچ جائے تو بنا لیتی ہیں ہم دونوں سسٹر کوئی چیز ضائع نہیں کرتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رزق ہے اور اس کو ضائع کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمیں پتہ نہیں کتنا اور دے تو اسی لیے یہ آپی نے پراتھے بنا لیے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے تھے تو آپی نے مجھے بتایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ میں ساغ لے کے آ رہی ہیں تو میں بلائی کو جاگ لگا دیتی اور پریج سنکال کے رکھ لیتی اور مکھن بنا لیتے تو اب ہمیں مکھن کے بغیر ہی ساغ جو ہے نا وہ کھانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نے کبھی مکھن کے بغیر ساغ نہیں کھایا تو لیکن شکر الحمدللہ ساغ بہت اچھا بنا تھا اور بھانجی میری روٹیاں بنا رہی ہے گرم گرم کیونکہ ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اگر زیادہ ہم لوگ جب بھی زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں بھائی بھی آ جائیں ہم سب سسٹرز تو گیس بھی دو تین گھنٹے ہوتا ہے تو پھر اسی اتنے میں ہی ہم نے جو بھی کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے کھا لیا ہے تو کھانے کے بعد اب چائے کا ٹائم ہو رہا تھا چائے بنا رہے ہیں پی رہے ہیں تو میں اپنا ڈریس جو ہے نا وہ سٹیچ کر لوں گی اچھا جی اب میرا یہ ویلوگ اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی